جب بھی کوئی غیر محرم عورت یعنی چار خوبیوں کے وجہ سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے سلام بھیجا کس کو حضرت جعفر بن تیار کو دوسرا واقعہ یہ بتا رہا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے اندر بڑا مشہور شائر جگر مرادہ باجی یہ اتنا بڑا قومی شائر تھا حکومتی سطح کا شائر تھا حکومت ان کی خبرگیری کرتی تھی ان کی آرام راحت کا خیال کرتی تھی اس زمانے میں اتنا بڑا شائر تھا کہ اس کی آواز کے اندر اتنی کشیس تھی اور اتنی خوبصورت آواز تھی کہ لوگ دیوانے ہو جاتے تھے لیکن یہ اتنا پیتا تھا اتنا بڑا شرابی تھا شراب پی کر کے دو آدمیوں کے سہارے سے اسٹیج پر جاتا تھا اور جب اس کا نمبر آتا تھا تو پھر اس کو کھڑا کر جاتا تھا دو آدمی مل کر کے کھڑا کرتے تھے اور جب اس کے بعد یہ کلام پڑھنا شروع کرتا تھا مجمع بلکل ساکت اور سامت ہو جاتا تھا پہترین آواز تھی اس کے دل کے اندر آیا کہ بھئی اب یہ کام چھوڑ دینا چاہیے شراب کو چھوڑ دینا چاہیے یہ بالکل غلط چیز ہے اچھی چیز نہیں ہے شراب پینے مارے کو سماج میں ہیں معاشرے میں کوئی عزت بھی ملتی ہے اس کو حقارت کے نظر سے دیکھتے ہیں تو ایک بزرگ جمعہ میں حضرت مولانا شبری تھانویر رحمت اللہ رہی تھے یہ ان کا ترجمہ کیا ہوا یہ قرآن پاک ہے ان کی خدمت میں گئے آپ کے خانکہ میں یہاں بھی پیوں گا یہاں بھی پینے سے بعد نہیں آؤں گا اور جو دالی ہلکی پھنکے نکلی تھی وہ دالی کو بھی بلکل ساپ کر دیا تو حضرت تھانویر رحمت اللہ نے فرمایا سب سے پہلی بات تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے چہرے پر ہلکی پھنکے دالی تھی آپ نے وہ دالی کو کیوں ساپ کر دیا تو انہوں نے کہا شائر نے کہا جگر مراد آبازی نے حضرت آپ حکیم الامت ہیں میں مریض الامت ہوں میں امت کا مریض ہوں بیمار ہوں میں نے یہ چوچا کہ اپنا پورا ہاتھ آپ کے سامنے کھول کر بیان کر دوں یہ میری صورت ہے یہ میری شکل ہے اور یہاں بھی پیوں گا تو حضرت تھانویر رحمت اللہ نے فرمایا دیکھیں خانکہ میں تو پینے کی اجازت نہیں ہوگی آپ کو میں اپنا ایک روم دے دوں گا میرے گھر کا ایک حصہ وہ دے دوں گا آپ کی مرضی آپ جانے آپ کا اللہ جانے تو جگر مراد آبازی کو حضرت تھانویر کے اس اخلاق سے بڑا اثر پڑا اتنے بڑے عالم ایک ہزار کتابوں کے مسننب رائٹر اتنا بڑا عالم میں تو یہ سمجھ رہا تھی یہ مجھ سے نفرت کر رہیں گے بھگا جائیں گے چلو نکلو جاہاں سے شراب پی پیلے کے لئے تمہیں میری خانکہ میں میرے یہاں بھگا جائیں گے لیکن اتنی بڑی جسارت میں نے کی اس کے باوجود میرے اوپر ناراض نہیں ہوئے اسی وقت انہوں نے تہیہ کر دیا میں شراب نہیں پیوں گا اور انہوں نے کیا کہا حضرت میرے لئے آپ چار دعائیں فرما دیجئے سب سے پہلی دعا تو یہ کہ میں شراب کو چھوڑ دوں سب سے پہلی دعا میرے لئے آپ کر دیجئے دوسری دعا یہ کر دیجئے کہ میں داڑھی رکھ لوں تیسری دعا یہ کر دیجئے میں حج کر لوں یہ میرے لئے آپ دعا کر دیجئے اور میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے یہ چار دعا میرے لئے آپ فرما دیجئے ڈالی رکھ لوں حج کر لوں شراب چھوڑ دوں اور میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو حضرت تھانوی رحمت اللہ رہے نے ہاتھ اٹھا کر کہ اللہ سے دعا مانگی یا اللہ ان کے چاروں دعاوں کا قبول کر دیجئے شراب بھی چھلا دیجئے ڈالی بھی رکھا دیجئے حج بھی کرا دیجئے اور اس کا خاتمہ ایمان پر کر دیجئے چنانچہ انہوں نے ڈالی بھی رکھ لی شراب بھی چھوڑ دی اور حج کر کیا ہے کہ آپ قومی شائر ہیں حکومتی سطح پر آپ کو جو ہے مانا جاتا ہے آپ جو ہے تھوڑی سی شراب پی لیجئے انہوں نے کہا بھئی شراب نہیں پیوں گا ان لوگوں نے کہا کہ رہی پییں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے تو ڈالی بھی رکھ لیں گے تو آپ کی زندگی برقرار رہے گی آپ جیئیں گے تو جگر مراد آبازی نے پوچھا ڈالی بھی رکھوں سے کہ اگر میں شراب پیوں گا کتنے دنوں تک جیوں گا میں شراب پیوں گا میں کتنے دنوں تک جیوں گا تو ڈالی بھی رکھوں نے کہا کہ دس سال آپ مزید جینے کی توقع ہے امید ہے تو انہوں نے حضرت جگر مراد آبازی نے کہا دس سال خدا کے غیز و غزب قہر و غزب کے سائے میں جینا اس سے بہتر یہ ہے کہ خدا کی رحمت کے سائے میں ابھی میری روح پرواز ہو جائے خدا کے غیز و غزب میں دس سال جینے سے بہتر یہ ہے کہ خدا کی رحمت میری روح قبض ہو جائے میں اس کے لئے تیار ہوں خدا کے غیز و غزب میں میں جینا نہیں چاہتا مر جاؤں گا لیکن اب شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا لیکن جب آدمی ہمت کرتا ہے حوصلہ جب دکھاتا ہے تو اللہ تعالی کی مدد اور نسرت بھی ہوتی ہے جگر مراد آبازی نے جب ہمت کی اور حوصلہ کیا تو نتیجے کے طور پر ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ نہیں پییں گے مر جائیں گے لیکن اللہ تعالی نے اتنا بڑا فضل اور اتنا بڑا رحم فرمایا کہ بغیر شراب پیئے تندرست ہو گئے پہلے سے زیادہ آواز چندر کشید پیدا ہو گئی پہلے زیادہ ان کی سیاد بہتر ہو گئی اور سالوں تک یہ جیتے رہے اللہ تعالی نے ان کی حمد پر ان کے حوصلے پر اللہ تعالی نے ان کے ساتھ فضل کا معاملہ کیا ایک اور چھوٹا جواقے معنی کر کے ختم کرتا ہوں حضرت مولانا رسید احمد گنگوہی رحمت اللہ کے پاس ایک آدمی آیا تو حضرت مولانا رسید احمد گنگوہی رحمت اللہ نے اس کو جو ہے گناہوں سے توبہ کرائی اور اس کو بیعت کر لیا اس کے بعد جانے لگا تو وہ آدمی جہاچی قسم کا آدمی تھا اس نے کہا حضرت آپ نے مجھ کو گناہوں سے توبہ کرائی ہاتھ پر بیعت بھی کی لیکن آپ نے پوچھا آپ نے نہیں پوچھا کہ میں نشے کی چیزیں استعمال کرتا ہوں بھنگ استعمال کرتا ہوں چرس استعمال کرتا ہوں تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ نے نے فرمایا بھئی مجھ کو کیا معلوم کہ تم اس قسم کے آدھی ہو چلو اس سے بھی توبہ کرلو وہ بیچارہ توبہ کر کے وہاں سے چلا آیا جب اس نے توبہ کر دی تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی پیچی سونے لگی موشن سونے لگے وہ نشے کی چیز نہ پی استعمال کرنے کی وجہ سے داکٹروں نے کہا کہ جب تک تمہیں استعمال نہیں کرو گے تو غیری طبیعت بہار نہیں ہوگی تو اس نے کہا کہ بھئی میں مر جاؤں گا لیکن دوبارہ نشے کی چیزوں کا ہاتھ بھی لگاؤں گا چنانچہ وہ دھیرے 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 اس کے نشے کی جو عادت کی ختم ہوتی گئی اور اس کی طبیعت بہار ہو گئی پھر وہ صحت مند ہو گیا تو بہرے کب یہ دو چین واقعات اس آیت کریمہ کے زمن میں تو نہیں میں کہہ سکتا اور اس آیت کریمہ کے تفسیر بھی نہیں کہہ سکتا میرے ذہن میں آیا کہ میں یہ واقعات آپ کے سامنے بیان کروں جب تصویر چلئے اس آیت کریمہ کا خلاصہ انشاءاللہ کر میں کروں گا صرف یہ بات بتا دوں جب بندہ ہمت کرتا ہے جب بندہ جرت کرتا ہے اور جب کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کی طرف چلتا ہے تو اللہ تعالی کی مدد بھی سامر حال ہوتی جیسا کہ میں نے جیر مرادہ بازی کا اور حضرت گنگوہی کے مریض کا واقعہ بیان کیا اور حضرت جعفر بن تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے سلام بھیجا کیوں شراب نہ پینے کی وجہ سے چار خوبیوں میں سے ایک خوبی ابھی شراب نہیں پیتے تھے اور کبھی شراب کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا تو اس کو میں نے آپ کے سامنے کچھ نئی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں بیان کر دی میں نے کر انشاءاللہ 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 کے نماء کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے کہ اللہ سے جوا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہر قسم کی خبیص جو ہے آمار سے ہم تب کی حفاظت فرمائے زیادہ زیادہ آمار ساریہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدیہ سبحانک اللہ و بحمدیہ و بحمدیہ